کہتے ہیں صویرے صویرے آیا تو کہنے لگا حضور مجھے توبہ کرا دیں آج کے بعد نہ جھوٹ بولوں گا نہ حرام کھاؤں گا نہ شراب پیوں گا تو کہتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے تھے کان کھڑے ہو گئے کہ تجھے کیا ہوا کہنے لگا ایک گیارہ بارہ سال کا نوجوان آیا مجھے توبہ کرا گیا چڑھتی جوائے میں گیارہ بارہ سال چودہ پندرہ سال کا بچہ مجھے توبہ کرا گیا تو کہتے ہیں ہم مہبے حیرت ہوئے کہ اتنا سا بچہ تو کہتے ہیں کسی نیک باپ کا بیٹا تھا کسی پرہیزگار ماں کا بیٹا تھا گھار میں تردیت ہوئی اتنے بچے تو خانکا بھی نہیں جاتے اتنے سے بچے تھوڑی کسی ڈالے کے فارغوں تحصیل ہوتے ہیں کس مدرس سے پڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں چھوٹی سی عمر تو کہا جناب آپ کو کیسے ملا تو وہ شخص کہنے لگا حضور کل میں گیا بازار میں نے بغداد کے چوک سے دس کلو مچھلی بھی خرید لی اور کچھ اور ضرورت کے چیزیں بھی مہمان آنے تھے وہ سارا کچھ خرید کے میں جب نکلا تو سامان زیادہ ہو گیا چوک میں مزدور بیٹے ہوتے تھے میں نے کہا بھئی میرے ساتھ خلا مہرلے تک سامان پہنچانا ہے وہ بچہ کہنے لگا چچا اگر میں چلوں تو میں نے اس کو اڈریس وغیرہ بتلایا تو تین دینار مزدوری تیہ ہو گئی سامان گھر پہنچانے کی کہتے ہیں میرے ساتھ وہ نکلا اور جب رستہ تیہ کرنے لگا تو رستے میں گرمی بڑی سخت تھی زہر کا وقت تھا ذرا ہم نے چند قدم اٹھائے دو چار گلیاں گزرے تھے کہ آزان زہر کی آواز آنے لگی تو کہتے ہیں بڑی منت کے انداز میں بڑی گزارش کے انداز میں میری طرف دیکھا عمر چھوٹی سی ہے کہنے لگا چچا اگر اجازت مل جائے تو میں زہر کی نماز پڑھ لو کہتے ہیں میں ایک جگہ ایک جگہ پھٹے پہ بیٹھ گیا اور گپے کرنے لگا سامان وہاں رکھا میں نے کہا پڑھ لے نماز کہتے ہیں بچہ نماز پڑھنے چلا گیا باقی لوگ دیر سے آئے وہ نماز پڑھ کے جلدی آ گیا میں نے کہا بیٹے تو جلدی آ گیا ہے کہنے لگا اس لیے جلدی آیا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے یہ کام چھوڑ ہے میں نے نفل چھوڑ دی ہیں فارغ ہو کے پڑھ لوں گا کہتے ہیں سامان اٹھایا رستے میں گرمی شدت کی تھی اس کا پسینہ بہنے لگا میں آگے بڑھا میں نے کہا بیٹے سامان تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو گرمی زیادہ ہے کہنے لگا چچا کسی کا تربیت یافتہ ہو کسی کسی نے ٹریننگ دی ہے کہ ماں باپ نے کہا تھا حرام لکمہ گھر نہ لانا کہ بات کیا ہوئی کہنے لگے میں آپ کو نہیں دے سکتا اس لیے کہ تین دینار مزدوری گھر پہنچانے کی تحقی ہے اگر آپ اٹھائیں گے تو پھر میں پیسے پورے نہیں لوں گا دامان نے توقع کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے میں پھر مزدوری پوری نہیں لوں گا پیسے کم لوں گا کہتے ہیں میں مہوے حیرت ہو گیا اس جوان کی بات نے میرے سارے وجود تھر تھر کما ڈالا کہ اس دور میں اس قسم کلو کہتے ہیں گھر لے گیا اس کو میں سامان رکھا میں نے کہا تم یہاں ٹھہرو میں تین دینار مزدوری لاتا ہوں کہتے ہیں پیسے لینے گیا تو بیوی کو بتایا بڑا نیک ہے بڑا پریزگار جوان ہے کہنے لگی روٹی پکیوی ہے اسے کوئر دوپیر کا کھانا کھالے کہتے ہیں میں باہر گیا تین دینار تھمائے میں نے کہا بیٹے ایک بات مانوں گے تو کہتے ہیں تین دینار دے کے کہنے لگا اب تو اب مالک ہو گئے میں نے نمک کھا لیا ہے اب تو ہر بات مانوں گا اسلا نال جنے کی کریئے نسلا تاک نہیں پھول دے میں اب ہر بات مانوں گا تو میں نے کہا دوپیر کا کھانا کھالو کہتے ہیں اس کی گردن جوگ گئی اور بڑے دھیمے لیج میں کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے روزہ رکھا ہوا ہے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا میں نے فوری طور پر سوال کیا کہ اب تو کدھر جائے گا تو کہنے لگا اب میں کہیں نہیں جاؤں گا میرے ایک دن کا خرچہ میرے ماں واپ میں جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ تین دن آرہے پورا ہو گیا ہے اب میں باقی جو وقت بچے گا یا قرآن پاک کی تلاوت کروں گا یا محمد عربی پہ دروت و سلام پڑھوں گا میں اب کوئی اور کام نہیں کروں گا شخص کہنے لگا کہ میں نے کہا افتاری کر لینا کہنے لگا مجھے مسجد بتا دو تو میں جا کے اللہ اللہ کرتا ہوں مجھے شام کو لے آنا افتاری ہمارے ساتھ اس کی تیہ ہو گئی مسجد چلا گیا مغرب بار لینے گیا تو کہنے لگا اشار کے بعد آنا اب تو میں نے پانی سے افتار کر لیا کھانا کھانے جاؤں گا تو جماعت رہ جائے گی کہتے ہیں اشار کے بعد میں لائیا اس کو کھانا کھلایا رات گہری ہو گئی تو میں نے کہا تو سو نہیں جاتا میں نے لگا کوئی عرج نہیں ابھی دور مزدوری کرنے نکل جاؤں تو رہ بھی جاتا ہوں گھر والوں کو پتا ہے کہتے ہیں میں نے مسافر خان خانہ کھولا یوں سمجھئے ڈرائنگ روم بیٹھت میں نے کھولی اس کو سلا دیا میں اور میری بیوی اپنی معذور بیٹی کو روٹی دینے گئے اور ہم نے جا کے اس کو خانہ کھلایا جو ٹانگوں سے معذور تھی اور ساتھ کہا کہ بیٹی آج بڑا پریزگار جوان ہمارا میمان ہے آج چڑھتی جوانی اور تقوی کی روشنی اس کے چیرے سے چمکتی ہے کیا بات ہے بڑے ہی اچھے گھرانے کا تربیت یافتہ ہے کہتے ہیں بچی کو کھانا کھلا کے لوٹے اپنے کمرے میں سو گئے بیٹی اپنے کمرے میں لیٹ گئی ترس گئے تھے کہ بیٹی قدموں پہ چلے تحجد کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی بڑی بیچینی کے ساتھ اٹھے میاں بی بی کون ہے بیٹی کے آواز آئی اببا جی دروازہ جلدی کھولیں کہتے ہیں کلیجیں پھٹنے لگے ذہن بکھڑنے لگے سوچے ہیں کہ وہ دو ایک منٹ ہمارے اوپر پہاڑ بننے لگے دروازہ کھولا تو وہ بیٹی جس کے لیے ترس گئے تھے کبھی چلے گی وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہے کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی دوڑ کے ادھر آتی بیٹیاں پریشانی کا فون کر دے تو پھر بھی آسویں نکل آتے ہیں اب بیٹی گھر میں خوشی آجا تو پھر بھی ماں باپ روہ کہیں شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے روتے ہی رہتے ہیں کہتنا تڑپ گیا بی بی بھی رونے لگی بیٹے یہ کیا ہوا ہم تو ہم تو مایوس ہونے لگے تھے ماذا اللہ کہ اب تو ٹھیک نہیں ہوگی کیا ہوا کہنے لگے اببا جی اممہ جی آپ نے بتایا نا نیک جوان آیا ہے نیک آیا ہے تو میں آپ چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا اے اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفاعی عطا فرما دے یا یو اللہ زینا من اتقل اللہ وابتغو علیہ الوسیلہ اے اللہ سہتی دے دے کہتے ہیں ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی کہ میرا وجود عرکت کرنے لگا اور یہ دیکھو میں اٹھ کے کھڑا ہو گئی ہوں کہتے ہیں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تو بھاگے اس کے کمرے کی جانی جب دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا آگے گئے تو پلنگ خالی تھا ایک رکعہ چھوڑ گیا ہے انہی لگا مجھے پتہ ہے میری حقیقت کھول گئی ہے میں نے یہ کرامت کمپنی کی مشہوری کے لیے نہیں دکھائی کہ لوگ میرے پیچھے بھاگنے لگے مرید ہونے لگے تواف کرنے لگے میں تو اللہ کا بندہ ہوں اگر تمہیں مجھ سے ذرا بھی پیار ہو گیا ہے تو پھر میرے پیچھے نہ بھاگنا اللہ کی بارگاہ میں جھو گی جانا پھر گناہوں سے توبہ کر لیں